دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم باہ کرنے والے ہیں تین ایسے لوگوں کے بارے میں تین ایسے بدقسمت سخص کے بارے میں جن کی بخشیت سبے برات کی رات بھی نہیں ہونے والی ہے ایسے لوگوں کی کوئی بھی دعا سبے برات کی رات بھی قبول نہیں ہونے والی ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان کاموں کے بارے میں جان لیجئے اور اگر آپ بھی ان کام میں سے کوئی ایک بھی کام کر رہے ہو تو سبے برات کی رات آنے سے پہلے پہلے آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے ورنہ آپ کی بھی عبادت اس رات قبول نہیں ہوگی اور دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے اپنے دوستوں میں سر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سبے برات کی رات کی برکت اور فجلت کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا یہ رات رحمتوں کی رات ہے برکتوں کی رات ہے دعاوں کے قبولید کی رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے مخاطب لوگر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کرو ہے کوئی طلبگار اس کی میں طلب پوری کرو ہے کوئی رزق کی تنگ دستے کا مارا ہوا میں اسی رزق عطا کروں مطلب کی دوستو اس رات اللہ اپنے رحمتیں لوٹاتا ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ اس رات ہم اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں اللہ سے اس رات زیادہ سے زیادہ مانگے اللہ اس رات سب کی دعاوں کو قبول کرتا ہے مگر دوستو جہاں ایک طرف سبے برات کی رات کو سب کی گناہوں کو ماف کی جاتی ہیں وہی دوسری طرف تین ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بکسس اس رات بھی نہیں ہونے والی ہے تو آئیے دوستو جانتی ہیں ان تین لوگوں کے بارے میں جن کی بکسس اس رات کو نہیں ہونے والی ہے نمبر ایک سرابی دوستو پہلا انسان ہے سرابی یعنی کہ جو سراب پیتا ہے جو سراب کا آدھی ہے جو سراب کا نسا کرتا ہے ایسے سخص کے کوئی بھی دعا اس رات قبول نہیں ہوگی تو دوستو جرا سوچئے کہ ایسے لوگ کتنے بدعصیب ہوں گے جو سراب پیتے ہیں ان کے اس گناہ کی وجہ سے اس مبارک رات میں بھی ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اس لیے اگر کوئی سراب پیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سبے برات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ ریت کے جروں کے برابر بھی گناہ لے کر آتا ہے اگر کوئی بارش کے قدروں کے برابر بھی گناہ لے کر آتا ہے اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کے اس گناہ کو ماف کر دیتا ہوں اس لیے اگر سراب پینے والا بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو بے سیک اللہ تعالیٰ اسے ماف کر دے گا نمبر دو ماں باپ کا نافرمان دوستو دوسرا سخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عجت نہیں کرتا ایسے سخص کی بھی اس رات بکسس نہیں ہوگی تو دوستو ذرا سوچئے کہ ایسے لوگ بھی کتنے بنصیب ہوں گے جن کے والدین جندہ ہیں مگر پھر بھی وہ ان کی عجت نہیں کرتے ہیں ان کی وہ خدمت نہیں کرتے ہیں تو فرمایا گیا ہے کہ اس رات ان لوگوں کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی تو دوستو اگر کسی بھائی میں یہ برائی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور سچے دل سے ان سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے جب اس کو اس کے ماں باپ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا نمبر تین جس کے دل میں کی نہ ہو دوستو تیسرا سخس وہ ہے جس کے دل میں کی نہ ہو یعنی کہ جس کے دل میں کسی اور کے لئے نفرت ہو ایسے سخس کی بھی بکس اس مبارک رات میں نہیں ہوگی یعنی کہ ایسے سخس کی بھی کوئی دعا اس رات کو قبول نہیں ہوگی جو کسی سے نفرت کرتا ہے یا پھر کسی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوسس کرتا ہے یا پھر دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو دوستو ایسے سخس کو بھی چاہیے کہ وہ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور سچے دل سے توبہ کرے اور سب کو اپنی طرف سے معاف کر دے بے سک اللہ معاف کرنے والا ہے اس کو بھی معاف کر دے گا اس کے علاوہ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا سرکھ دھرانے والا والدین کی نا فرمانی کرنے والا بغض حسد اور کینہ رکھنے والا نسا کرنے والا یعنی کی سرہ پینے والا ناجائج وسولی کرنے والا اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے بدقسمت کی سب برات کی رات بھی بخشش نہیں ہوگی یعنی کی ایسے لوگ اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے